عمر کولنی کے سرگرم سماجی کارکن پروفیسر محمد رزوان باغبان نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے کے مقصد سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے محمد رزوان باغبان سماجی خدمات کے بعد اب سیاسی میدان میں خسمت آزمانی کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے سماجوہدی پارٹی کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر بارہ سے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ کیا ہے محمد رزوان نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ سماجوہدی پارٹی کے شہر دفتر پہنچ کر پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی کے ٹکٹ کے لیے شہر صدر مرزا نواب بیگ کو درخواست پیش کی محمد رزوان کے ہمراہ محمد عریف، عبد الرحمن، حافظ محمد عمران، محمد انور، محمد منصب نظامی کے بشمول، وارڈ کے عوام، نوجوان اور بزرگ کی کسیر تعداد موجود تھی شہر صدر مرزا نواب بیگ اور نادر شمال حلقہ اسمبلی کے صدر محسن سنار نے محمد رزوان اور ان کے کارکنان کا سماجوہدی پارٹی میں استقبال کیا تمام کارکنان نے محمد رزوان اور سماجوہدی پارٹی کے عدداران کی گلپوشی کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرزا نواب بیگ نے کہا کہ سماجوہدی پارٹی میں عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پارٹی حقیقی ترقی اور عوام کی مخلصانہ قدمت کی علم بردار ہے محمد رزوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پچھلے پندرہ برسوں میں دیگرنانکے کے محلوں کی کوئی ترقی نہیں ہوئی حالانکہ ان برسوں میں مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ پر مختلف امیدوار منتقب ہو کر آئے تھے لیکن ایک بار جیتنے کے بعد انہوں نے کبھی وارٹ کا رخ نہیں کیا اس لئے انہوں نے وارٹ کے عوام کی خواہش پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے محمد رزوان نے کہا کہ سماجوازی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم آزمی کی بے باق قیادت اور بے روز خدمات اور شہر صدر مرزا نواب بیک کی قیادت میں ناندر میں پارٹی کی گران قدر خدمات کو دیکھتے ہوئے انتخابی سیاست کے لئے سماجوازی پارٹی کا انہوں نے انتخاب کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ سماجوازی پارٹی انہیں ٹکٹ ضرور دے گی اور وہ متقب ہو کر وارٹ کی ترقی کے لئے کوچشیں کریں گے ناندر شہر کے سماجوازی پارٹی کے صدر مرزا نواب بیک اور ناندر اتر کے صدر محسین سنار صاحب ناندر میں جو ہے تو ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے سماجوازی پارٹی جائن کیے اور مہاراشتہ میں سماجوازی پارٹی کا جو ایک عظیم شخصیت ہے ابو عاصم صاحب ان کو خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے سماجوازی پارٹی جائن کیے اور مجھے امید ہے وارڈ نمبر 12 سے سماج وارڈی پارٹی مجھے ٹکیٹ دیں گی اور انشاءاللہ میں جوہر سور وارڈ نمبر 12 کے جو تو وکاس کے کام کروں گا کیونکہ یہاں پر 15 سال سے کوئی وکاس نہیں ہوا راشتر وارڈی پارٹی کے کونسلر آئے کوئی کام نہیں کیا لوگ بھارتی پارٹی کے کونسلر آئے کوئی کام نہیں کیا مجلس کے کونسلر آئے کوئی کام نہیں کیا 15 سال سے تقریباً جو کا تو کام رہا ہے وکاس کا بہت سارا کام رہا ہے اور انشاءاللہ اگر میں مجھے اگر امیدواری ملتی ہے اور جنتہ کا اگر ساتھ دیتی ہے اگر میں چھنکے آتا ہوں تو انشاءاللہ وارڈ نمبر 12 کا جو تو بہترین طریقے سے وکاس کروں گا پرباک کرمانگ 12 سے محمد رزوان باغوان جو ایک پڑے لکھے بادشہور نوجوان ہیں انہوں نے پرباک کرمانگ 12 سے اوپن کے لیے اپنی اہلیہ کی امیدواری کے لیے آج اچھک امیدواری داخل کی ہے ایسے نوجوان جو سماج میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں جو قوم و ملت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ لوگ آج سماجوادی پارٹی کے اچھک امیدواری کے لیے یہاں پر آنا ایک بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے اور ان کے اس آنے کو خوشائن مانتے ہوئے جو ایک بہت باغوان برادری سے تعلق رکھنے والے بادشہور پڑے لکھے نوجوان ہیں سماجوادی میں امیدواری مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں کی عوام نے تیع کر لیا ہے کہ مہارشتہ کے اندر علی جناب ابو عاصم آزمی صاحب اور ناندر میں سماجوادی پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے یہاں کی عوام نے تیع کر لیا ہے اور انشاءاللہ سماجوادی پارٹی بھی ان کے اس جذبے کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں وہ سماجوادی پارٹی کی امیدواری ایسے پڑے لکھے نوجوانوں کو جو خدمت کا جذبہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو عوام کے بیچ میں لانا اور ان سے خدمت لینے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس کو فروغ دینے میں سماجوادی پارٹی پیچھے نہیں رہے گی اس بات کا تیخن میں ان تمام وات کے جو ان کی امیدواری کو لے کر ان کی تائید میں لے کر جو نوجوان یہاں پر آئے ہیں جو بزرگ یہاں پر آئے ہیں ان تمام کو میں اس بات کے یقین دہانی کراتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سماجوادی پارٹی بہترین فیصلے کرے گی آج سماجوادی پارٹی کے آفیس کے اوپر ایک امیدواری بھری گئی جس کے اندر بارہ وات نمبر بارہ کے امیدوار محمد رزوان نے آج امیدواری مانگی ہے اور وہ ایک بڑے لکھے نوجوان ہے سماجوادی پارٹی ایسے لوگوں کو تو ڈھونٹی ہے اور خوم کی خدمت ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جب ایسے لوگ اگر آگے آتے ہیں تو ہر جگہ پورے خوم اور پورے سماج کو اور پہلی بات تو مسلمانوں کے اندر صرف سکشن کے وجہ سے اور ایجوکیشن کے وجہ سے اپنے خوم پیچھے ہوتی ہے آج ایسے لوگ اگر ایجوکیشن کے بارے میں ان کو معلومات رہی گی تو اپنی خوم آگے بڑھی گی سماجوادی پارٹی انشاءاللہ اسی کانڈیٹ کو ایک انہیں ٹکٹ دے کر وہاں سے کھڑے کری گئے اور انشاءاللہ سماجوادی پارٹی وہاں وارڈ نمبر بارہ سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی محمد رزوان سر باغبان وارڈ نمبر بارہ سے ابھی اپنی امیدواری کا خوام یہاں پر سماجوادی پارٹی سے داخل کیے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو ٹکٹ بھی ملیں گا کیونکہ یہاں کے جتنے بھی ایجوکیشن لوگ ہیں یہاں کے بچے ہیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا پورا ساتھ ہے کیونکہ رزوان سر واسند راو کارے کے اندر ایک لیکچیٹار کی حیثیت سے گجستہ سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور محلے والوں کا ایک تقاضہ تھا کہ ہمارے واقع سے ایک ایجوکیشن ہائی ایجوکیشن کا کوئی امیدوار ہو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل سور رہے کیونکہ ہمارے رزوان سر کے ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے محلے کے ہمارے ایرے کے مسلم جو بچے وہ ہائی ایجوکیشن کو حاصل کر سکے اسی لئے سر ہمیشہ ایک ہی فکر میں رہتے ہیں کہ مسلمان بچے بالخصوص باغوان تمولی اور جو خوریشی کے بچے ہیں جو پچھڑے علاقے کے بچے ہیں جو اپنی مالی استطاقہ کے وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے لئے سر ہمیشہ ان کے اسکالرشیف اور ان کے لئے ان کے اسکالرشیف اور ان کے آریکشن کے لئے بہت میند کرتے ہیں